سیر اور چوہا کی کہانی ایک بار کی بات ہے جب ایک سیر جنگل میں سو رہا تھا اس سمیق چوہا اس کے شریر میں اچھلکود کرنے لگا اپنے منورنجن کے لیے اس سے سیر کی نیند خراب ہو گئی اور وہ اٹھ گیا ساتھ میں گصہ بھی ہو گیا پھر وہ جیسے ہی چوہے کو کھانے کو ہوا تب چوہے نے اس سے بنتی کری کی اسے وہ آجاد کر دے اور وہ اسے قسم دیتا ہے کہ کبھی ید اس کی ضرورت پڑے تب وہ ضرور سے سیر کی مدد کے لیے آئے گا چوہے کی اساہتہ کو دیکھ کر سیر بہت ہسا اور اسے جانے دیا کچھ مہینوں کے بعد ایک دن کچھ سکاری جنگل میں سکار کرنے آئے اور انہوں نے اپنے جال میں سیر کو فسا لیا وہیں اسے انہوں نے ایک پینڈ سے باندھ بھی دیا ایسے میں پریسان سیر خود کو چھڑانے کا بہت پریتن کیا لیکن کچھ نہ کر سکا ایسے میں وہ جور سے دھارنے لگا اس کی دھار بہت دور تک سنائی دینے لگی وہیں پاس کے راستے سے چوہا گجر رہا تھا اور جب اس نے سیر کی دھار سنی تب اسے آبھاس ہوا کی سیر تکلیف میں ہے جیسے ہی چوہا سیر کے پاس پہنچا وہ ترن اپنی پینی داتوں سے جال کو کترنے لگا اور جس سے سیر کچھ دیر میں آجاد بھی ہو گیا اور اس نے چوہے کو دھنواد دی بعد میں دونوں ساتھ ساتھ مل کر جنگل کی اور چلے گئے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ادار من سے کیا گیا کار ہمیشہ حل دیتا ہے میری کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو آگے پھارور کر دیجئے گا دنیا